فیمل ہائیجین یعنی صفائص و تھرائی کے پر بہت زیادہ questions بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کو اس کے پر اعتراضات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ فیمل کو اپنی ہائیجین میں خاص طور پر کن چیزوں کے اوپر خاص طور پر دیان دینا چاہیے اور فیمل ہائیجین اتنی important کیوں ہوتی ہے اسلام علیکم جی میں ہوں ڈاکٹر طاہرہ رباب میں اگمار نفسیات ہونے کے ساتھ relationship therapist اور sex therapist آج کی اس ویڈیو میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم بات کریں گے کہ فیمل کے لیے ہائیجین جو ہے وہ بہت زیادہ important کیوں ہوتی ہے اور بہت زیادہ honest لی تلنگی ہے بہت سارے میرے clients جب آتے ہیں اور اپنی وائپس کے ساتھ بھی جب وہ آتے ہیں تو بہت openly یہ بات complain کرتے ہیں کہ فیمل ہائیجین جو ہے وہ بہت پور ہوتی ہے یعنی وہ اپنی صفائص و تھرائی کا بہت زیادہ خیال وہ نہیں رکھتی جس کی وجہ سے اکثر جو ہے وہ جب intimate ہونے لگتے ہیں تو ان کو وہ چیزیں جو ہے وہ couples جب intimate ہوتے ہیں ان کو چیزیں ناغوار گزرتی ہیں اور کچھ ایسی باتیں ہیں جن کے اوپر اکثر لوگوں کی لڑائیاں جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں اور مگر کیونکہ فیمل سے ہونے وہ تھوڑی سی rigid ہوتی ہیں اپنے behaviors میں as compared to men تو وہ اپنے behaviors کو نہیں change کرتے ہیں but let me tell you کہ اپنی ہائیجین کے اوپر focus کرنا بہت زیادہ ضروری صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ کا partner آپ سے خوش ہو وہ satisfy ہو بلکہ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ خود جو ہے بہت ساری بیماریوں سے infection سے بت سکے اور آپ کے اپنی skin جو ہے وہ بہتر ہو سکے بہت ساری خواتین جو ہیں وہ اپنی بہت ساری جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں hygiene میں ان کو بہت neglect کرتی ہیں جیسے کچھ females جو ہیں وہ normally جو کہ ان کے عیام جو ہوتے ہیں خاص عیام ہوتے ہیں ان میں اپنا پیڈ جو ہے بہت جلدی جلدی changes ہوں نہیں کرتی جو کہ ان کے لیے بہت زیادہ خطرناک جو ہے وہ ہو سکتا ہے بہت اس کی وجہ سے rashes ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے بہت bad smell جو ہے وہ ہوتی ہے اور وہ bad smell صرف آپ کو نہیں آتی بلکہ آپ کے ارگت بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی آ رہی ہوتی اور جب آپ بہت زیادہ دنوں تک ایک ہی پیڈ کو use کر رہے ہوتے ہیں یا ایک دن پورا ایک ہی پیڈ کے ساتھ گزارتے ہیں تو اس کی وجہ سے rashes ہونے اور پھر infection ہونے کا بھی خطرہ جو ہے وہ ہوتا ہے اسی طرح سے بہت زیادہ فیمیلز جو ہیں وہ خاص طور پہ جو ہے وہ اپنے جو پیر ضروری بال ہوتے ہیں جسم کے اوپر ان کو بہت پر long جو ہے وہ کرتی ہیں اور ان کو بہت زیادہ جلدی جو ہے وہ اس کو wax نہیں کرواتی صاف نہیں کرتی اور وہ جو پیر ضروری بال ان کی ٹانگوں پہ بازو پہ یا جسم کے خوش خاص اسے ان کے پر جو ہوتے ہیں ان کو timely clean up کروانا افکورس اسلامی کے لیے تو بہت زیادہ important ہے کیونکہ اسلام اس بات کے لیے order کرتا ہے کہ آپ جلدی سے جلدی اپنے گیر ضروری بال ان کو صاف کریں تاکہ آپ کی نماز ہو سکے but at the same time جو ہے یہ آپ کا جو ہے اپنی جسم کے گیر ضروری بال اور خاص طور پہ جو مخصوص سزا ہے ان سے بالوں کو جو ہے وہ صاف کرنا ہے جو ہے بہت زیادہ ضروری اس لیے کہ ایک تو ہائی جائنگ کے لیے بڑا important ہے دوسرا آپ کے blood flow اس سے بہت بہتر ہوتا ہے تیسرا جب آپ کا blood flow اس سے بہتر ہوتا ہے تو آپ کی skin بھی clear ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ بہت time کے بعد جو ہے وہ اپنے اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی skin جو ہے ادار کر ہونا شروع ہو جاتی ہے blood flow جو ہے آپ کی skin میں slow ہوتا ہے اور usually یہ دیکھا گیا کہ بہت ساری اور چیزیں جو ہیں وہ بھی sometimes چھوٹے چھوٹے سے دانے جو ہیں skin کے پر بہت زیادہ بنے ہوئے نظر آتے ہیں جن کے پی پی ہو سکتے ہیں اور ریشز بھی جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں کوشش یہ کریں کہ آپ کے جو غیر ضروری بالا آپ کے جسم کے اوپر ہیں آپ ان کو time لی صاف کر لیں اور جو ایک بہترین چیزوں کے لیے میں آپ کو بتاؤں ہی خاص طور پر آج کل کے لیزر جو ہے بہت زیادہ کامان ہے بہت زیادہ جبوں پر یہ بہت زیادہ normal price کے پر بھی لوگ لیزر کرواتے ہیں تو go for the laser لیکن لیزر جو ہے وہ خاص طور پر اپنے private parts کے لیے اگر آپ کروانا چاہتے ہیں یا جسم کے اس حصے کے لیے جہاں پر آپ کو بال تھوڑے سخت ہیں موٹے ہیں وہاں پر آپ کو سب سے زیادہ effective ہوتا ہے بلکہ اگر آپ اس کو جسم کے کسی ایسے حصے پر جیسے آپ کے اپنے چہرے پر کہیں بال نہیں ہے چیکس کے اوپر اور آپ اگر وہاں پر لگوا لیں گے تو وہاں پر بال آنے کا خطرہ ہو سکتا ہے سو لیزر ایک بہت اچھی option ہے آپ کے لیے بالوں کو remove کرنے کے لیے مگر یہ بہت سارے لوگوں کے لیے expensive ہی ہے سو کوشش یہ کریں کہ آپ جیسے razers جو ہیں وہ use کر سکتے ہیں creams بہت ساری available ہیں وہ use کر سکتے ہیں but کچھ لوگ ایسے بھی ہوتی ہیں کچھ خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے smell جو ہے بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہے تو اس smell کے لیے بہت زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ پھٹکڑی جو ہوتی ہے وہ بہت اچھی چیز ہے یہ ایک انٹی سیپٹک ہے جو کہ آپ کے بہت سارے جراسین کو جو ہمارتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی fall smell کے ہوتی ہے بولی کی اس کو بھی ختم کرتا ہے کوشش یہ کریں کہ وہ خواتین جن کو smell کا مسئلہ ہے ان کی بولی سے تو وہ اپنے آپ کو clean up کرنے کے بعد پھٹکر کا استعمال کریں اور اپنے کوئی کپڑے اور undergarments جو ہیں وہ بہت زیادہ دنوں تک مت پہنے رکھیں کیونکہ ان سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو smell ہے وہ خطر نہیں ہوتی زیادہ smell ہونا شروع ہو جاتی ہے کوشش یہ کریں کہ اپنے undergarments وغیرہ جو ہے وہ ہر دن آپ ان کو change کریں تو زیادہ بہتر ہے آپ کے لئے آپ کی صحت کے لئے بھی اور آپ کی صفائی سترائی کے لئے بھی بہت بہتر ہے اور ایک خاص جو complaint بہت سارے لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ shower لینے سے پریشان تو نہیں ہوتی مگر تھوڑا سا late shower لیتی ہیں اور وہ late shower of course اس لئے لیتی ہیں کیونکہ ان کے بال لمبے ہوتے ہیں ان کو سوکھنے میں ان کو دھونے میں بہت سارا time جو ہے وہ لگ جاتا ہے اکثر فیمیلزوں کے ہم بچی سے انکار بھی کرتی ہیں ان کی بھی اکثر جو ہے یہ ایک reason آتی ہے کہ جنہاں آنا پڑے گا shower لینا پڑے گا آپ کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے بال اگر ہر دن نہیں دھونا جاتے آپ alternative days کے پر ان کو دھو سکتے ہیں مگر وہ جو ایک غسل والی چیز ہے اس میں تو آپ کو ہر روزی دھونا پڑیں گے مگر alternative days کے پر آپ اپنے آپ کو صاف رکھنے کے لیے دھو سکتے ہیں اور اگر آپ کسی دن جو ہے وہ اپنے husband کے جو ہے وہ intimate ہونا جا رہے ہیں تو آپ اس دن اپنی body کے اوپر جو ہے پانی ڈال لیجئے سابن سے wash کر لیجئے یا کسی shower gel سے جو اپنے آپ کو wash کر لیجئے اپنی body کو بال لوگ کو فیشہ کا بعد میں دھو لیجئے لیکن کوشش کریں ایک alternative days کے اوپر شاور لیں کیونکہ ایک تو جب آپ کا یہ behavior بن جاتا تو پھر آپ کوئی اتنا مسئلہ نہیں کرتا کہ جی دشاور لینا پڑے گا honestly یہ بڑی ایک مزخخص بات ہے مگر ہمارے یہاں پر پاکستان میں یہ بہت common وجہ ہے عورتوں کے اکثر اپنے husbands کو انکار کرنے کی دوسرا females جو ہیں جب وہ kitchen سے آتی ہیں تو وہ اسی طرح سے ہی وہی گھر کے کپڑے وہی ساری smell جو ہے وہ ساتھ لے کے رہتی ہیں کوشش یہ کیجئے یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے یہ یا یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے یہ آپ کے اپنے لیے ہے کہ آپ اپنی سفائی سے تھرائی کا جتنا زیادہ خیال لگیں گے آپ اتنا خود کو بھی اچھا زیادہ لگیں گے تو کپڑے اپنے جو ہے وہ kitchen والے جو night suits ہیں ان کو تھوڑا الگ رکھیں اور جو عام پہننے والے کپڑے ہیں آپ ان کو الگ رکھیں اور جب آپ kitchen سے فاری ہوں تو تب آپ جو اپنی body کو ضرور شاوی کیجئے تاکہ smell بغیرہ جو ہے وہ مسالوں کی وہ ختم ہو سکے اسی طرح سے جو ہے جس طرح سے اکثر فیمیلز جو ہیں وہ fragrance جو اتنی زیادہ use نہیں کرتی گھر میں جب وہ بیٹھ ہی ہوتی ہیں تو کوشش کیجئے کہ آپ different اسم کی اچھی خوشبو جو ہے وہ ضرور استعمال کریں اپنے میلز کو اور اپنے پیروں کو خاص طور پر صاف رکھنے کی کوشش کریں کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ complain ہوتی ہے کہ عورتوں کے ہاتھوں کے ناخون اور ان کے پاؤں جو ہیں وہ صاف ستھرے نمی ہوتے عورتیں چہرے کو بہت زیادہ دھیان لیتی ہے اور ان کے پاؤں بہت گندے ہوتے ہیں سو کوشش کیجئے کہ آپ اپنے چہرے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں پیروں کو بھی دھیان لیں اور اپنے میلز کو بھی صاف رکھیں تاکہ ایک اچھا اگر آپ کو چہرہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا دیا آپ کو آپ اس کی صفائی پر بہت زیادہ اچھے رکھیں تو پھر ہاتھ پیروں کی صفائی بھی بہت زیادہ ضروری ہے کچھ ایسے جیسے آپ مینیکر پیڈی کر کروا سکتے ہیں ہر مہینے اگر نہیں کروانا چاہتے تو روزانہ اور ہفتے میں ایک دفعہ اگر آپ اپنے ہاتھ پیروں کی اچھی صفائی خود ہی کر لیں تو وہ کافی ہوتی ہے کچھ ایسے جو ہے وجائنل واشر جو آئے ہونے جو کہ عورتوں کو ہلپ کرتے ہیں جو اپنے پیوٹ پارک اگر وہاں پہ سمیل بہت زیادہ آرہی ہے تو ان کو واش کرنے کے لئے وہ ہیوز کر سکتے ہیں جن سے ان کی سمیل ختم ہو سکتی ہے ہمارے یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ اتنا زیادہ اپنے آپ کو ڈرائے کرنے کا واش روم ہیوز کرنے کے بعد اپنے آپ کو ڈرائے کرنے کا اتنا زیادہ فیشن جو ہے وہ بھی نہیں ہے گوروں میں تو یہ بہت کومن ہے بہت سری چیزیں کومن ہیں کہ وہ پانی کا استعمال نہیں کرتے تو ان کو ٹیشوز استعمال کرنا پڑتے ہیں زیادہ تو ہم کیونکہ پانی کا استعمال کرتے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو واش اپ کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ ٹیشوز کا استعمال کرنے تو آپ کے کپڑوں سے آپ کے پرائیوٹ پارٹ سے سمیل جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ اگر آپ کچھ ویجائنل جیلز جو ہے یا کرینز جو ہیں جو کہ واشز ہوتے اگر ان کو استعمال کریں گے تو اس سے بھی آپ کو سمیل جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے بہت ٹرائے کہ آپ کے جو انڈر گارمنٹس ہیں آپ کی کپڑے جو ہیں وہ زیادہ گیلے نہ رہیں کیونکہ گیلے ہونے کی وجہ سے زیادہ سمیل جو ہے وہ آنا شروع ہوتی جس کو آپ ٹیشوز کے ساتھ جو آپ نے آپ کو واش اپ کر سکتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ جاتے ہیں کہ آپ سپائی سترائی کا خاص طور پر خیال رکھیں تو کوشش یہ کیجئے کہ سر سے لے کے پانٹک اپنی کلینی ننس اور خاص طور پر اپنی اورل ہیلتھ جو ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھئے یا نہیں اپنے ٹیتھ جو ہے وہ ریگلرلی برش کرنے کی کوشش کریں اور صبح و شام برش کریں تو بہت اچھی بات ہے اور اگر نہیں کر رہے تو اٹلیسٹ جب آپ خاص طور پر اپنے پارٹنر کے ساتھ ہوں وہ انٹیمیٹ ہونے لگیں تو آپ اپنے ٹیتھ کو ضرور برش کیجئے بکوز جو ایک سمیل ہوتی ہے وہ سام ٹائمز کچھ لوگوں کے لیے بہت اوارسف ہوتی ہے اور وہ انٹیمیٹ نہیں ہو پاتے اس سمیل کی وجہ سے یہ کچھ ٹپس تھیں جو میں اپنی فیمیلز جو ہماری دہنے ہیں بیٹھی ہیں ان کو ایڈوائز کرنا چاہ رہی کہ وہ اپنی صفحہ سترائی کا خاص طور پر خیال رکھیں اور وہ خیال صرف اپنی لیے رکھیں کیونکہ جب آپ اپنی لیے خیال رکھیں گے تو آرٹومیٹک لیس میں دوسروں کا بھی فائدہ ہے اور آپ کا بھی فائدہ ہے خیال رکھیں آپ سے پھر ملاقات جھویں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئیٹر پر کے بات کریں گے تب تک اللہ حافظ